مروی ہے کہ نواز رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ سے ایک شخص نے آ کر کے عرض کیا کہ سرکار اللہ رب العزت نے مجھے ویسے تو ہر چیز سے نماز رکھا ہے اور مال دولت پیسہ سب کچھ ہے میرے پاس بڑی آشائش والی زندگی اللہ نے عطا کی ہے تمام طرح کی نعمتیں ہیں بگر سرکار ابھی تک میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے اللہ نے اولاد کی نعمت سے مجھے محروم رکھا ہے کوئی بچہ نہیں ہے میرے پاس تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں کوئی عمل بتائیں جس کو میں کروں تو اس کی برکت سے اللہ مجھے اولاد کی بھی نعمت سے مالا مال کر دے تو سیدنا سرکار امام حسن مجتبہ نے اس شخص کو بتایا کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو کسرت کے ساتھ استغفراللہ کا ورد کیا کرو جتنا ہو سکے تم صبح شام چلتے فرتے اختے بیٹھتے سوتے جاگتے جتنا ہو سکے جب بھی تمہیں محلت ملے تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو اور استغفراللہ کا ورد کیا کرو تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے استغفار کا وظیفہ شروع کر دیا ایک لمبی مدت کے بعد دوبارہ جب اس کی حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے کہا حضور آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر میں نے عمل کیا اور اس کی بے پناہ برکتیں میں نے محسوس کی بڑا فائدہ ہوا اس سے اس وقت میرے گھر میں اللہ کے فضل سے دس بچے ہیں اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے اس تغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے دس اولاد عطا کی ہے تو سرکار یہ بڑا بہترین اور مجرب وظیفہ ہے مگر یہ جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا اس کا کوئی حوالہ ہے کوئی ثبوت ہے یہ کہاں سے آپ نے بتایا اللہ اکبر سیدنا سرکار امام حسن مجتبہ نے قرآن کی آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کئی طرح کے مشکلات میں گھری ہوئی تھی سوخہ بھی پڑا ہوا تھا ان کی کھیتیاں ان کے باغات بھی جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے سوخ گئے تھے اور اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی مال و دولت اور فقر و فاقہ کا بھی بڑا مسئلہ تھا غریبی ان کو کھایا جا رہی تھی تو ایسے عالم میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہ نصیحت کی تھی ان کو یہ وظیفہ بتایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو وہ بڑا غفار ہے بڑا بخشنے والا ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں موسیلہ دھار باری شطہ فرمائے گا تمہیں چھما چھم رحمتوں کی برکھا عطا کرے گا تمہاری کھیتیاں اور تمہارے باغات لہلہا اٹھیں گے اور تمہارے ہاں مال اور اولاد کی کمی ہے نا تم استغفار کرو یمدد کم بی اموالی و بنین وہ تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے سے بھی مدد فرمائے گا یعنی وہ تمہیں مال کی بھی کسرت عطا فرمائے گا اور اولاد کے بھی نعمت سے مالا مال فرما دے گا اور اسی طرح ویجعل لکم جنات تمہیں باغات کا بھی مالک بنا دے گا ویجعل لکم انہارا اور تمہارے لئے نہریں جاری فرما دے گا تو استغفار کا وظیفہ ہر مرض کا علاج ہے ہر پریشانی کا حال ہے ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے آپ کسی بھی طرح کی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں کسی بھی طرح کی کمزوری کا احساس آپ کر رہے ہیں خواہ وہ جسمانی کمزوری ہو خواہ وہ روحانی کمزوری ہو خواہ وہ ایمانی کمزوری ہو خواہ وہ مالی کمزوری ہو یا خاندانی کمزوری ہو یا معاشرتی اور سماجی کمزوری ہو ملی اور مذہبی کمزوری ہو کسی بھی طرح کی اگر کمزوری کا آپ احساس کر رہے ہیں اور کسی بھی مشکل اور مصیبت میں آپ فصے ہوئے ہیں بہترین وظیفہ آپ استغفار کیجئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگئے اور اپنے رب کی مغفرت طلب کیجئے کسرت کے ساتھ آپ استغفراللہ کا ورد کریں انشاءاللہ آپ کی ہر کمزوری طاقت اور قوت میں بدل جائے گی آپ کی ہر پریشانی حل ہوگی ہر مشکل سے اللہ آپ کو نجاتتہ فرمائے گا